کرکٹ کے دس شاہین پی آئی اے کی پرواز 302 کے ذریعے لاہور پہنچے تو شہباز ان کا منتظر تھا جی ہاں قومی ٹیم کا استقبال وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے کیا ان کے ہمراہ صبائی وزیر چودری عبدالغفور، چیرمن پی سی بی اجاز بٹ، صبائی وزیر تعلیم مجتبہ شجاو رحمان اور سی سی پیو محمد اسلم ترین سمیں شہریوں کی قصید تعداد بھی تھی لاہور پہنچنے والوں میں کامران اکمل، عمر اکمل، سعید اجمل، عبدالرحمن، وحاب ریاض، مصباح الحق، عبدالرزاق، محمد حفیظ اور احمد شہزاد شامل تھے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے وی آئی پی لانچ میں کھلاڑیوں کو پھولوں کے ہار پہنائے وزیر اعلیٰ میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ ٹیم نے اچھا کھیل کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی یہ فخر کی بات ہے کھلاڑیوں کو تیہ شدہ انام ضرور ملے گا کھل میں ہار جیت کھل کا حصہ ہوتا ہے میں سوچتا ہوں کس کو اسی سپیٹ بھی لینا چاہیے البتہ پاکستانی ٹیم کو پسلے مہینوں میں جن مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا انٹرنیشنل میڈیا نے دو تین پلیئرز کو ان کو ڈیمین کیا اس کے بعد پر یہاں پر میچز پسلے کئی سال سے نہ ہو سکے وہ ایک دکت تھی تو ان تمام مشکلات کا حضور بھی تین کا یہاں پہنچنا ایک بڑی کامیابی ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی پوری طرح ستائش کرنے چاہیے چیئرمین پی سی بی ایجاز بات نے کہا کہ کھلاڑیوں کے استقبال کے لیے وزیر اعلیٰ کی ائرپورٹ آنے پر شکر گزار ہیں انہوں نے کہا کہ شاندار استقبال سے کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی ہوئی ہے مینجر قومی ٹیم انتخاب عالم نے اچھے کھیل پر قومی ٹیم کو مبارک بات پیش کی کرکٹر محمد حفیظ اور وہاب ریاض کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ میں مجموعی کارکردگی اچھی رہی لیکن بدقسمتی سے سیمی فائنل نہ جیس سکے تاہم آئندہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے کھلاڑیوں کی آمد بہت سکیورٹی کے سکترین انتظامات کیے گئے تھے سیمی فائنل میں قومی ٹیم کی شکست کے باوجود شائکین کرکٹ کے حوصلے بلند تھے شہریوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے کرکٹ کے دیوانوں نے کہا کہ ورلڈ کپ میں قومی کرکٹ ٹیم کی مجموعی کارکردگی اچھی رہی اور مستقبل میں ٹیم بہترین کارکردگی دکھانے کی صلاحیت رکھتی ہے کیمرمن زامین عباس، عمران صدیقی اور ساتھ ریپورٹر وسیم ریاض کے ساتھ شاہی سپراہ سٹی پارڈی ٹو